دوستو اس پیدل حج پر جانے والے آدمی کو تو آپ سبھی جانتے ہی ہوگے جن کا نام شیحاب چیتر ہے شیحاب چیتر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے نین اور چین اڑا دیا ہے اور آپ یہ بھی جان چکے ہوگے کہ یہ کیرل کے ملہ پرم زیلے کے رہنے والے ہیں تو دوستو شیحاب چیتر کے بارے میں اب تک آپ نے یہ بات نہیں جانی ہے بس صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ شیحاب چیتر اب کہاں پر پہنچے ہیں اور وہ روز کتنا کلومیٹر پیدل چلتے ہیں ایسے کہیں طرح کے سوال آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں شیحاب کو لے کر پر دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں شیحاب کے ان انبلیویبل مومنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جسے جان کر آپ بھی شوق ہو جائے گے جیسے شیحاب چیتر کے فیصلے پر کیو ہل گئی سعودی عرب کی گورنمنٹ شیحاب کیسے کریں گے سمندر کو پار کیسے ملی شیحاب کو پیدل حج کی جانے کی پرمیشن یہ سب آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ ہمارے چینل سیلیبریٹی سمنشٹار بننے ہو تو پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ شیحاب چیتر کی کیرل سے مکہ تک ہر اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں تک ضرور پہنچا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ دوستو آپ تو یہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں انہیں کیرل سے مکہ مطلب سعودی عرب تک سفر پیدل ہی کرنا ہوگا اور وہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے وہ سننے میں تو آسان لگتا ہے پر ریالیٹی میں اتنا ہی ڈینجرس ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شیحاب کو سعودی عرب پہنچنے کے لیے پورے آٹھ ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا اگر آپ جاننا چاہوں گے کہ شیحاب رات میں کہاں رکتے ہیں اور یہ روز کتنا کلومیٹر پیدل چلتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں شیحاب کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے رات ہوتے ہی شیحاب کو جب رکنے کا من کرتا ہے تو وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہیں پاس میں کوئی مسجد میں وہ ٹھہر جاتے ہیں شیحاب روزانہ لگ بھگ ٹائنٹی فائی کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں مطلب پچیس کلو روزانہ یہ پیدل چلتے ہیں پھر صبح ہو جاتی ہے شیحاب فضل کی نماز پڑھ کر پھر سے اپنے سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں یہ سب تو ٹھیک ہے میرے دوستو اللہ سیعاب کے سفر کو آسان کرے پر اب جو مین بات آتی ہے جو آپ یہ نہیں جانتے کہ شیحاب چیتر نے پیدل حج پر جانے سے پہلے کیا کیا مضیبتیں جھیلی ہیں میں آپ کو بتا دوں شیحاب چیتر سب سے پہلے سعودی عرب میں ہی کام کیا کرتے تھے شیحاب نے عرب میں ہی یہ نیک ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں ایک نہ ایک دن پیدل حج ضرور کرنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا سپنا ہے کہ میں ایک دن پیدل حج کرنے جاؤ گا کیونکہ دوستو سیحاب نے بچپن میں بزرگوں سے یہ بات سنی تھی کہ پہلے کے زمانے میں لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے آپ کو بتا دے چلے شیحاب چیتر 21 سدی کے پہلے ایسے انسان ہیں جو 8640 کلومیٹر حج کا سفر طے کرے گئے اب اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں لوگ زیادہ در پلین میں ہی سفر کرتے ہیں اور ہر ایک انسان کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے گورنمنٹ کی پرمیشن لگتی ہے اب چاہے وہ گورنمنٹ کوئی بھی ملک کی ہو پھر میرے دوستو شیاب نے اپنی اس ڈھیم کو پورا کرنے کے لیے سعودی حکومت کے پاس گئے پھر وہاں شیاب نے ان سے پیدل حج پر جانے کی پرمیشن مانگی یہ سن کر سعودی حکومت تھوڑا سوچنے لگی پھر آکرکار سعودی حکومت نے شیاب کو اس کی پرمیشن دے دی دوستو شیاب نے ہر طرح کی پرمیشن لے لی تھی اور انہیں نے ویزا بھی بنا لیا تھا پھر شیاب کو یہ کام کرتے کرتے پورا ایک سال لگ گیا پھر شیاب چطور جون میں اپنے گھر کیرل سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور شیاب بھائی میرے خیال سے راجستان پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو پتا ہے شیاب ابھی کہاں ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہو اب دوستو سب سے مسکل بات تو یہ ہے ہمیں جاننا ہے کہ شیاب کیسے کریں گے سمندر کو پار اس کے بارے میں تو ابھی ہمیں بھی کوئی جانکاری نہیں ہو پائی ہے جیسے ہی وہ اس مقام پر پہنچیں گے تو میں اس پر ایک ویڈیو ضرور بناوں گا آئے ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سبی کو پسند آئی ہوگی اللہ صحاب کے سفر کو آسان کرے اور مجھے پتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکون پریس ضرور کر دو گے کیونکہ آپ کا دل واقعی میں بہت ہی سندر ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں